بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈیئرز کیا کیا آلہ آپ سب کے امید ہیں سب لوگ بلکل خیر خریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت پوچھ رکھے جہاں پر بھی آپ ہیں ٹھیک ہے ابھی پر سے ایک چھوٹی سی میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسی طرح میں نے پہلے وائٹ کی بنائی ہے بیک گرونڈ کی اور گرین کی بھی آلیڈی بنی ہوئی ہے اور اب یہ بلیک کلر ہے ٹھیک ہے جی کچھ چیزیں جو ہیں میں آپ کو کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں آرڈ کسٹمرز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو آرڈرز کر لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ ریٹرنز کی زیادہ کمپلینز ہاتی ہے ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ آرڈر کیا ہم نے سائز کرنا ہے میں آپ کو سائز جو ہے کون سا آرڈر کرنا ہے میں آپ کو سائز کے بارے میں نمبر دو اس کے میٹیکل کے بارے میں نمبر تین کیسے یہ پیکنگ میں آپ کو میٹیز ملے گا کس حالت میں یہ چیزیں میں کنفرم کروں گا تاکہ بعد میں آپ کے لیے بھی مسئلہ نہ بنے اور میرے لیے بھی مسئلہ نہ بنے آئیے میں ویڈیو کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں نمبر ایک پوائنٹ پر میں آتا ہوں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا جہاں میری فنگر جائے گی اس کو غور کیجئے گا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا اس کا بر جوتا ہے یہ پانچ فٹ کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہی پانچ فٹ میں ہے نہ یہ چھے ہو سکتا ہے نہ یہ ساتھ نہ یہ آٹھ اس حالت میں جو آپ میری فنگر دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ویڈت ہے جس کو ہم چڑھائی بولتے ہیں یہ ہوگی پانچ فٹ کی اور یہ ہوتی ہے لیندھ یہ بڑھ سکتی ہے یہ آپ جتنی مرضی اس کو لیندھ میں کرتے جائیں یہ آگے بڑھتے جائیں کہ ڈیفرنٹ سائز کے ساتھ ڈیفرنٹ پرائز اس کی جو ہنا لکھی ہوئی ہے ساری ویریشن اوپر لکھی ہوئی ہے سائز بھی اور اس کے ساتھ اس کی پرائز بھی وہ آپ ضرور اس کو دیکھئے گا اور آرڈر کرنے سے پہلے ویڈیو کو اور ڈسکرپشن کو ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھئے گا کہ ہم کیا آرڈر کر رہے ہیں کتنا سائز ہمیں چاہیے تاکہ بعد میں ریٹرنز کرنے میں یوز کرنے میں میرے بھائیوں کو مسئلہ نہ بنیں ٹھیک ہے جی پہلا پوائنٹ میرا یہ تھا یہ ہے پانچ فٹ کا اب جب آپ پانچ فٹ بھائی آرڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پانچ فٹ یہی رہے گا ٹھیک ہے آپ کو اس طرح لمبائی میں یہ کٹنگ میں ملے گا ٹھیک ہے جی فور فٹ فائی فٹ سکس فٹ سیون ایڈ نائن ٹین یہ نیچے کی طرف جو میرا ہاتھ آ رہا ہے نیچے کی طرف یہ بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے جی فائی فٹ یہی رہے گا اور پانچ فٹ اور لمبائی میں یہ آپ کو ملے گا فائی فٹ بھائی فور فٹ پھر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی فائی فٹ بائی فائی فٹ فائی فٹ بائی سکس فٹ یعنی کہ لیندھ میں بڑھتا جائے گا فائی فٹ یہی سائز رہے گا یہ نہیں بڑھ سکتا لیندھ بڑھے گی صرف دیفرنٹ سائز کے ساتھ دیفرنٹ پرائزیز ٹھیک ہے جی اوپر ساری ویریگیشن لکھی ہوئی ہے ڈسکلیپشن کو ضرور آپ ریڈ کیجئے گا اور ضرور ریڈ کیجئے گا ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا تاکہ آرڈر کرنے سے پہلے پتا چال جائے نمبر دو پوائنٹ پہ میں آتا ہوں کسٹمرز کو یہ نہیں پتا مطلب کہ چل رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کپڑا ہے یہ کیا چیز ہے نہ یہ کوٹن ہے نہ یہ ریشمی ہے نہ سلک ہے یہ کپڑا ہے ہی نہیں یہ نون وومن میٹیریل ہے گوگل کے اوپر بھی آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں نون وومن فیبرک اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آجے گی نون وومن کیا آتا ہے نون وومن کیا چیز ہے میں اس کے علاوہ آپ کو مزید کلوز کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کیا جی یہ کیا چیز ہوتی ہے آئیں میں آپ کو اس کو تھوڑا سا کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نائنٹی گرام کا میرے پاس ہوتا ہے نائنٹی گرام سے میں کام نہیں سل کرتا اور اوپر ہی سل کرتا ہوں اور اللہ کی میرے بانے سے میرے ریویوز کمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں یہ دیکھیں جی یہ نون وومن میں ڈیزل ہوتا ہے میں کلوز کر رہا ہوں اس کے نا ڈوٹس بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے الکے الکے ڈوٹس ہیں آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے اس رول کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ڈوٹس بنے ہوئے ہیں ابھی نظر آئے گا آپ کو ان ڈوٹس پہ لائٹ جذب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوسرے کپڑے کے اوپر لائٹ ریفلیکٹ کرے گی اس کے اوپر کبھی بھی ریفلیکٹ نہیں کرے گی اس لیے یہ صرف نون وومن میٹریل یوٹیوبر ویڈیو شوٹ فوٹو شوٹ کے لیے ہی بنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اس سلکے سے یوز کر سکتے ہیں اور میٹریل کی میں نے آپ کو کلوز کر کے دکھا دیا کہ آج چیز یہ ہے نمبر تین پوائنٹ میں میں آؤں گا تین نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ آرڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نوٹ کے اوپر بھی ڈسکرپنٹ کے اوپر لکھ دوں گا ابھی میں نے لکھا نہیں ہے میں انشاءاللہ بھی لکھ دیتا ہوں تھوڑی دیل میں کہ جب آپ آرڈر کریں گے جی طرح بھی کریں گے آپ کو اس طرح یہ رولنگ میں نہیں ملے گا جیسے یہ پائپ کے اوپر رول وہ میں آپ کو کلوز پر کے مزید دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح رول کر کے آپ کو یہ نہیں ملے گا کیونکہ اس میں تھوڑی سی شیپنگ کورس کا مسئلہ آ جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا چوڑائی یا نگس زیادہ ہے اس کی اس وجہ سے تھوڑا سا پروکلم کریٹ ہوتا ہے یہ آپ کو ملے گا جیسے درزی سوٹ پریس کر کے یہ ہم گھر میں سوٹ پریس کر کے رکھے دیتے ہیں اور شاپر میں ڈال دیتے ہیں یہ دراز کا فلائر آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی اس دراز کے فلائر میں آپ کو یہ پیک ہو کے ملے گا کیا کہ جی اور اس کی ترتالی سینٹی میٹر ایسے یہ اس کی لمبائی ہے اور یہ چڑائی اس کی آئی سے اکتیس ہے ٹھیک ہے اس طرح ہے اور اس میں تھوڑی سی ایک پرابلم ضرور ہے کہ تھوڑی سی سلوٹ سے لگرہ آئیں گی اس سلوٹ کو نکالنے کا یہ طریقہ ہے یا تو اس کو آپ وال کے ساتھ نیل کے ساتھ فکس کر کے ٹائٹ کر کے لگا دیں ٹھیک ہے ٹائٹ کر کے لگائیں گے اور نمبر دوسرا طریقہ کہ یا کسی پردے کا جو پائپ ہوتا ہے گول پائپ کوئی بھی لیں ساف سترا اس کے اوپر اس کو رول کر دیں رول کرنے کے بعد چھوڑ دیں تھوڑی دیر بعد اس کی سلوٹ میں کمی آتی رہے گی ہدھ بہ ہدھ آتی رہے گی یہ کپڑا ہی ایسا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا اس کو فکس کرنے کا طریقہ اس کے ساتھ وہ سٹینڈ بھی لگا ہوا ہے لیکن جو پکچرز میں آپ دیکھ رہے ہیں جو پکچرز ادھر دراز کے پیج پہ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ سٹینڈ بھی ہیں سٹینڈ انکلوڈ نہیں ہیں اتنے ہی سائز کے لیے پانچ فٹ بائی نائن فٹ کا جو ریگولر سائز ہوتا ہے اس سے چھوٹے سائز کے لیے یا نو تک کے سائز کے لیے آپ ایک دو اور تین یہاں پہ تین نیلز کے ساتھ ان کو دیوار پر فکس کر سکتے ہیں تین نیچے فکس کر سکتے ہیں تین نیچے خوانے پہ میں پھراڑ دیں جو اس کو آپ آپ ایک مرند کی سوخت میری پس کر سکتے ہیں عائلے اور اپنے اس کو ا 때문에 یا جیسے میں اپنے سے پر بفوق میں mlامضہ مقاقا پک آپ اس طرح بھی ریگلا سکتے ہیں کیا اڈھر طریقے اگر بھی اینسان مات لگی آپ اگر دوسست اپنے اور دوسست آہ Walk دوسست نہ خوانے نائنți یہ تین چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو واضح کی ہیں اور پلیز مہربانی اس کو ضرور دیکھئے گا ریڈ کیجئے گا آرڈر کرنے سے پہلے کسٹمر کو ریکویسٹ کروں گا ضرور ضرور ڈسکریپشن کو ریڈ کریں سائز کیا لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور مطلب کتنا سائز ہے اور کیا چیز ہم بائے کر رہے ہیں تاکہ بعد میں نہ آپ کو پرشانی ہو نہ ہمیں ہو امید آپ سب کو بڑی ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ دعا کر دیجئے گا میرے لئے بھی سب کے لئے بھی اور لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا جو کچھ بھی آجی اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام